بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی اے ساکی چشم ساکی کے ساتھ حاضر ہے آج 6 نومبر 2020 کا دنہ آج سٹوڈنٹس اور ٹیچر صاحبان کے لیے ایک الویدائی تقریر لے کر حاضر ہوں جن ٹیچر صاحبان کا تبادلہ ٹرانسفر ہو جاتا تو ان کے عزاز میں سجائی جانے والی الویدائی تقریب میں یہ تقریر پڑھی جا سکتی ہے ان کی جو فیرول پارٹی ہے جس میں سٹوڈنٹس کی طرف سے یا ٹیچر صاحبان کی طرف سے یہ الویدائی ان کے علمی میدان میں ان کی گران قدر خدمات کے عزاز میں ان کو ڈیڈیکیشن پیش کرنے کے لیے ٹربیوٹ پیش کرنے کے لیے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تقریر پڑھی جا سکتی ہے تحریر و آواز جی اے ساکی بسم اللہ الرحمن الرحیم جانے والے کو کہاں روک سکا ہے کوئی جانے والے کو کہاں روک سکا ہے کوئی تم چلے ہو تو کوئی روکنے والا بھی نہیں صدر تقریب اساتزہ کرام مہمان آنے گرامی اور ڈیئر سٹوڈنٹس السلام علیکم آج کی یہ مختصر مگر پروکار اور شاندار الویدائی تقریب جو کہ عزت ماب محترم محترمہ کے الویدائی ہونے کے احساس میں انعقاد پذیر ہے آپ سکول حازہ سے ٹرانسفر ہو کر میں جا رہے ہیں موصوف موصوفہ نے ادارہ حازہ میں عرصہ اتنے سال گزارا ہے مذکورہ دور ادارے کے لئے سنہری دور تھا اس میں آپ نے تفلان وطن دختران ملت کی علمی تشنگی کو دور کرتے ہوئے ان کو علم و دانش کی رفتوں تک پہنچایا آپ نے کمال شفقت جمال بصیرت اور لا زوال علمیت کی مخصوص کریٹو میتھوڈالوجی سے تشنگان علم کی تشنگی کو دور کیا آپ نے اپنے تجربات و مشاہدات کو افقار و نظریات کے سانچے میں ڈھال کر ادارہ حازہ کو قابل تقلید ادارہ بنایا مکیہ ایک علاقہ تفل و جوان دور و دیوار مکتب نازہ اور مطرف ہیں سیرت سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو سیرت سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو آپ ایسے سکندر ہیں جو لشکر نہیں رکھتے سامین عزیب اکار آپ کی تعلیمی خدمات کو ادارہ حازہ میں اجاگر کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہوگا آپ کی شفقت سے نحال بھی جوان ہوئے صاحب علم و عرفان ہوئے آپ کی مہنتوں اور فہم و ادراک کی ریاستوں کے اندر سے ذو فشان جو شمع یہ چراغ کبھی نہ بجھ سکیں گے آپ نے تفلان وطن دختران ملت کے علم و حکمت کے لفظوں کی دھرتی سے لے کر عالی سوچوں کے تخیل کے آکاش پر علم کی مراج بخشی ہے آپ کے علم و دانش کے لفظوں سے لا بھی لے تو معطر ہو یہ جہاں سارا یہ خطہ کیا دھرتی کا سما سارا اور آپ پر رش کرے کشت زافران بھی بے اختیار کہ جنہوں نے اپنے فن کو معلم گری معلم آگری سے کیا زیب کرتاس جن کو کہوں عظیم یہ باسلہیت ماہر علم و قیاس آپ متبر و ممتاز ہیں جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک ان کی تدریز سے پتھر بھی پگل سکتے ہیں عزیزانِ زیوکار یقیناً ہم سب سمجھتے ہیں سمجھتی ہیں کچھ مسائل اور مجبوریاں ہوتی ہیں ٹیچیس کو اپنے ہوم سٹیشن پر جانا ضروری ہوتا ہے روزانہ کی بنیاد پر طویل مسافت کو برداشت کرنا ان کے لئے ناغوزیر ہو جاتا ہے اپنے فرائز منصبی اور ذمہ داریاں سر انجام دینے کے لیے کہ ساتھ ساتھ گھر میں وقت دینا بھی ضروری ہوتا ہے اور یہ بات عزر منش شمس ہے کہ گھر سے دسیوں میل دور رہنے والا یا رہنے والی ٹیچر اپنے گھر کے قریب ہوم سٹیشن پر بطری کے احسن ڈیوٹی سر نبھا سکتے ہیں یا نبھا سکتی ہیں اسی سلسلہ میں محترمہ یا محترم یہاں سے تبادلہ کروا کے جا رہے ہیں کم و بیش رفاقت آج اقتطام پذیر ہے یقینا ہمارے لیے آج غم اور دکھ کی گھڑی ہے اور یقینا یہ اداس کن لمحات سمر شجر بیل بوٹے گلو گلزار قدم شناس راستے اور راہ گزر مہماران ملت دختران ملت طلبہ تفلان وطن فضائیں اور موسم سب اداس ہیں تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا تھا تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا تھا تمہارے بعد یہ موسم بہت ستائے گا صدر زیوکار ادارہ حاضر سے موصوفہ کے جانے سے جو خلا پیدا ہو رہا ہے اسے پر کرنے کی پر امید جسارت تو کی جائے گی مگر آپ جیسا آپ جیسی شفیق مہنتی ہمدرد فرشناس اور محبے ملک و ملت تلاش کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہوگا وہی کاروان وہی راستے وہی زندگی وہی مرحلے وہی کاروان وہی راستے وہی زندگی وہی مرحلے مگر اپنے اپنے مقام پر کبھی تم نہیں کبھی ہم نہیں آپ نے مکمل اعتماد دیانتداری ڈیووشن پیشن ڈیڈیکیشن اور جذبہ ایمانی سے پیشہ پیغمبرانہ کے فریضہ کو انقلابی سوچ فلسفی اور نظریہ کے ذریعے بطریق احسن سرجم دینے کے بعد ادارہ حاضر سے تبادلہ کروا کر متعلقہ ادارے میں جا رہے ہیں آپ کی تعلیمی خدمات ادارہ حاضر کے لیے سرمایہ افتخار ہیں ٹیچرز اور سٹورنٹس کی طرف سے کوئی کمی بیشی ہوئی ہو تو ہم معذرت خواہیں نیک خواہشات کے ساتھ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور قدم قدم پر کامیابیاں نصیف فرمائے دیکھ کس چاہت سے لب بستا ہیں لب تیرے لیے دیکھ کس چاہت سے لب بستا ہیں لب تیرے لیے ساتھ لے جانا یہ اپنوں کی دعائیں الودا صدر زیت شام جب دوست دوستوں سے جدا ہوتے ہیں تو جدائی محسوس کرواتی ہے الودا علمات کس قدر تکلیف دے ہوتے ہیں بے ساختہ آنسو چھلک پڑتے ہیں بہت تکلیف دیتا ہے کسی کو الودا کہنا بہت تکلیف دیتا ہے کسی کو الودا کہنا دکھائی کچھ نہیں دیتا سنائی کچھ نہیں دیتا فقط کچھ کپ کپاتے لفظ جو ہونٹوں پر ٹھہر جائیں اُبھرتی ڈوبتی دھڑکن اسے آواز دیتی ہے کہ کوئی اپنا کی جس کا نام اپنے دل پہ لکھا ہو کہ جس کے واسطے دل سے دعائیں نکلتی ہوں بہت تکلیف دیتا ہے اسی کو الودا کہنا جسے دل میں بسایا ہو بڑے ہی مان سے جس کو کبھی اپنا بنایا ہو بہت تکلیف دیتا ہے اسی کو الودا کہنا بہت تکلیف دیتا ہے اسی کو الودا کہنا والسلام تحریر و آواز جیئے سلام